اسلام علیکم فرینڈز دوستو ویسے تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور سب ایک ہیں اور مل جل کر بھی رہتے ہیں دوسری طرف ذات اور خاندان کا نظام وراست میں ہمیں ملتا ہے جو ہمیں سماجی طور پر ایک دوسرے سے الگ پہچان دیتا ہے عام طور پر لوگ اپنے خاندان یا ذات کے اندر ہی شادیاں کرنا پسند کرتے ہیں ویسے تو پاکستان میں بہت سی ذاتیں موجود ہیں لیکن آج ہم آپ کو پاکستان کے دس مشہور ترین ذاتوں کے بارے میں بتانے والیں یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مگر اسے پہلا بگ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں نمبر ٹین شیخ دوستو شیخ پاکستان میں پائی جانے والی ایک بڑی ذات ہے لفظ شیخ کے مینی قبیلے کا سربراہ خاندان کا سربراہ یا بزرگ کے ہیں شیخ ذات کے لوگ اصل میں ایک ذری لوگ تھے اس کے بعد وہ شہروں میں جا کر آباد ہوئے پنجاب کے زلہ فیصل آباد چنیوٹ اور پنڈی کے علاقوں میں زیادہ تر یہ ذات آباد ہے یہ ایک امیر ترین قبیلہ مانا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ تجارت اور کاروبار سے وابستا ہے شیخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پیسہ کافی مشکل سے خرچ کرتے ہیں اس لئے ان کو تنزیہ طور پر کنجو سے بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے شیخ رشید احمد کا تعلق شیخ برادری سے ہیں نمبر نائن مغل دوستو عام طور پر ہندوستان آنے والے تمام وستی ایشیا کے لوگ جن میں اصبق، چوغتائی، ترک، کرغیزز اور منگولوں کو مغل کہا جاتا تھا بعد میں صرف ایران اور ترکی سے آنے والے لوگوں کو مغل کہا گیا لیکن مغل ذات اصل میں خود کو منگول کی اولاد کلیم کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ یہ ذات انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے یہ لوگ عام طور پر اردو، پنجابی، بنگلہ اور فارسی بولتے ہیں یہ لوگ امارتی کاموں میں فن مہارت رکھتے ہیں یہ لوگ ترکان، مستری اور مغل کے سب ٹائٹلز میں نظر آتے ہیں نمبر ایٹھ کوریشی دوستو کوریشی لوگ بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں لیکن ان کی زیادہ تر آبادی صبح سندھ اور پنجاب میں موجود ہے یہ برادری اپنے آپ کو عرب کے قبیلہ کوریش سے تلق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں زیادہ تر کوریش کساب ہوتے ہیں یعنی وہ گوشت کا کربار کرتے ہیں ان کے سب کاسٹ میں عربی، بھٹی، کوکر وغیرہ شامل ہے بنگلہ دیش کے بانی، مجیبر ایمان اور پاکستان کے شاہ محمود کوریشی کا تلق کوریشی خاندان سے ہیں نمبر سیون راجپود راجپود کے لغوی معنی راجپترا کے ہیں یعنی بادشاہ کے بیٹی اس برادری کے لوگ خود کو برے سغیر کی سلطنت راجپتانہ سے جوڑتے ہیں یہ لوگ کافی مضبوط اور غصے والے ہوتے ہیں یہ ذات جنگ میں بلا کی محارت رکھتی ہے اس کے علاوہ یہ برادری زیادہ تر زمینوں کے مالک ہوتے ہیں اور ذرعی شعبے سے تلق رکھتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر بہادر اور وفادار ہوتے ہیں راجپود کے سب کاسٹ میں رانہ، چوہان وغیرہ شامل ہے پاکستان کے رحمیز راجہ راجپود برادری سے تلق رکھتے ہیں نمبر سکس بٹ فیملی دوستو اصل میں بٹ زاد کشمیر سے نکل کر آئی ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں موجود ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو آج بھی بٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کی کچھ تعداد پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی عباد ہے یہ لوگ جسمانی طور پر بہت خوبصورت اور پرکشش ہونے کی وجہ سے تھوڑے بہت مغرور بھی ہوتے ہیں یہ لوگ کافی ہلدی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہر طرح کا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں اس کانسٹ کے سب کانسٹ میں ڈار میر ملک اور خواجہ شامل ہے پاکستان کے بہت سارے سٹار کے علاوہ وزیر خزانہ اس حاق دار کا تعلق بٹ فیملی سے ہے نمبر فائیو خان دوستو خان دنیا کی سب سے بڑی جنگجو وفادار اور لڑاکو قوم ہے ویسے تو خان اور پتان کوئی ذات نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی مزید شاخے بھی ہے لیکن ہم یہاں پر خان کا شمار برادری کے طور پر کریں گے اس قوم کی تاریخ تقریباً پانچ ہزار سال پرانی ہے یہ لوگ کافی بہادر اور سب سے بڑھ کر مہمان نواز ہوتے ہیں پاکستان میں خان برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں عمران خان شاہد افریدی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے بڑے لوگ شامل ہیں نمبر فور گجر گجر قبیلہ پاکستان کا اہم ترین قبیلہ ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ قبیلہ ہندوستان سے شروع ہوا اور پاکستان اور افغانستان میں بھی جا کر آباد ہوا پاکستان کے گجر زرعی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں یہ لوگ مال مویشی پالتے ہیں اور ان کا دوز بیچتے ہیں یہ کسی بھی قسم کا کھانا بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ کافی سیحتمت بھی ہوتے ہیں نمبر تھری آرائین دوستو آرائین بھی زیادہ تر پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب میں آباد ہے اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا حصہ انڈیا کے اتر پردیش میں بھی رہتا ہے آرائین ایک مین کانسٹ ہے جس میں زیادہ تر لوگ زمینداری کرتے ہیں اس کانسٹ کی جڑے ہندوستان سے جا کر ملتی ہیں آرائین کے سب ٹائٹلز میں چودری، میاں، ملک اور بٹو خاندان شامل ہے پاکستان تحریک انصاف کے چودری محمد سرور پاکستان کے سابقہ صدر جنرل زیاولہ کے اس کانسٹ سے تعلق رکھتے ہیں جھٹ برادری پاکستان میں رہنے والی ایک بہت بڑی ذات ہے یہ زیادہ تر بھارت، بھارتی پنجاب اور پاکستان کے پنجاب میں آباد ہے یہ ایک بڑی ذات ہے اور اس کی بہت ساری سب کانسٹ بھی ہے جن میں گل، چیما، باجوا، گمن، گوندل اور وڑائچ وغیرہ شامل ہیں یہ پیش کے لحاظ سے زراد سے منسلک ہوتے ہیں عملی طور پر یہ بہادر اور مضبوط جسامت کے لوگ ہیں ان کا منفی پہلو یہ ہے کہ یہ لڑائی بڑی شوقتے کر دیں اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ہتیار چلانے کے بھی ماہر ہیں پاکستان کے سابق آرمی چیف کمر جاوید باجوا اور شہباز گل کا تعلق بھی اسی ذات سے ہیں نمبر ون سید دوستو سید ایک ذات نہیں بلکہ ایک خطاب ہے جو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کا تعلق اہل بیعت سے ہو لیکن پاکستان میں اسے ذات کے طور پر لیا جاتا ہے دوستو سید ذات کے لوگ اپنے آپ کو عربی کہلواتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے گردانتے ہیں دوسری طرف سید لوگوں کو ہر جگہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اصل سید کو پاکستان میں روحانی لحاظ سے سب سے زیادہ پاک مانا جاتا ہے سید پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گلانی کا تعلق اس ذات سے ہیں دوستو یہ دی آج کے ہماری ویڈیو امید آپ کو پسانا ہی ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی